اینس ٹاورس کا ادھخاتن کرنے والے ہیں تو یہ پردھان منطری نریندر موڈی پردھان منطری نریندر موڈی آئینس ٹاورس کا ادھخاتن کر چکے ہیں اور پردھان منطری نریندر موڈی یہاں پر موبئی دورے کی دوران خاص طور پر پہنچے ہیں آئینس بھول انڈیا نیوز ویپر سوسائٹی سچی والے جہاں پر کہ پردھان منطری نے آئینس ٹاورس کا ادھخاتن کیا ہے اور پردہان منتری نریندر موڈی، مہاراستر کے راجع پال، نکھے منتری سکوئر فوٹ کی جگہ میں درزنوں نیوز پیپر کے آفیس ستاپت ہو رہے ہیں ہم ردے سے دھنیباد کرتے ہیں بھارت کے پردان منتری آدھرنیا نریندر موڈی جی کا جنہوں نے اپنا قیمتی سمیں نکالا اس ادھگاٹن سماروں کے لیے اور اپنی اپستتی سے انڈین نیوز پیپر سوسائیٹی کو اوڑ جا دی بہت بہت آلیاں میں آئینس پریزیڈنڈ راکے شرما جی سے انروت کروں گا تک کیوئے آدھرنیا پردان منتری موڈے کو سممانت کر کر سواغت کریں راکے شرما جی تالیاں کی گونج آتی رہے یہ پلاک آئینس کی طرف سے پردان منتری کو سمرپتیا جا رہا راکے شرما جی اب مانینے مکھی منتری ایک نا چھنڈے جی سے پہلے آدھرنیا راجپال رمیش بینس جی کو بھی سواگت کریں راکے شرما جی مانینے مکھی منتری ایک نا چھنڈے جی کا بھی سواگت کریں راکے شرما جی سے گزارش ہے کہ مانینے مکھی منتری شید ریویندر فڈنویس کو سممانت کریں اور اب مکھی منتری شری عجید پوار جی راکے جی آپ سے انرود ہے کہ آپ یہاں آکے آدھرنیا پردان منتری جی اور ہمارے عطیتیوں کو کچھ شبد بول کر سواگت کریں راشت ہیت کے سب سے بڑے چن تک اور راشت ہیت میں جن کو میں اپنا گروہ مانتا ہوں میں دو سبت ان کی وندرہ میں کہنا چاہتا ہوں اکھنڈ منڈلا کارم بیاپتم جینا چاراچرم تک پدام درشتم جینا تسمائی شری گروہ نما آدھرنیا پردان منتری جی شریف نارند مو جی مہراشت کی راجی پال آدھرنیا رمیش پیش جی مکھی منتری آدھرنیا شریف اکنات شندر جی اپ مکھی منتری آدھرنیا شریف دیویندر فڈنوی جی ایوام اپ مکھی منتری شریف اجید پاوار جی میڈیا جگت کو دسہ دشہ دے کر سنچالیت کرنے والی ستودی جن ایوام صدرن میں اپستیت گنمانیا بھائیوں اور بہنوں آئین ایس کی طرف سے میں آپ سب کا حادیت سواگت کرتا ہوں پدام آدھرنیا بھارت کے یششفی پردان منتری شریف نارندر مو جی آج آئین ایس ممبئی کے بھون کے ادھرنگ کے افسر پر ہم آپ کو اپنے بیچ پا کر گورنورانمیت ہی نہیں ابھی بلود بھی محسوس کر رہے ہیں دنیا کے سب سے بڑے لکتانترک راشت بھارت کے پردان منتری جی نے جو ویشف کٹم کو ایک ساتھ لے کر آگے بڑھنے کا سنکلپ لیا ہے اسے ہم سب نے ان کے بیتے دسورسوں کے کاریر کو دیکھ کر سوم انبھاو کیا ہوگا ان کی ویشف کو نیتر تر دینے کی چھمتا ہم نے جی ٹونٹی کے سفل آجوجین کے سمیں جب آپ نے ایک پردوی ایک پریوار کا نعرہ دے کر سناتن دوارہ پردکت وشدیو کٹمکم کو سکار کیا جی سیون میں مہتپون بھومی کا نیبھائی اور ابھی حال ہی میں روش یاترہ کے دوان دوارہ ویشف شانتی کے لیے وارتہ کا سندیج دے کر ایک شانتی پریے سمہدھان کا مارک پرسست کیا سرپتم میں آپ کو تیسری پاری کے لیے حال دیکھ سپکار میں دے آپ نے تیسری پاری کے پرارم میں تیگونی محنت کر وکشید بھارت کے سپن کو ساکار کرنے کا سنکلپ لیا ہے ایوہ ادبت ایوہم ادیوتی ہے اس نے پرتیک بھارتواشی کے من میں آسا اور وشواس کا سنچار کیا ہے کہ ہم ہر پریشتیتی کا سامنا کرتے ہوئے وکشید بھارت کے لکش کو اوشے پرابط کریں گے بیتے دنوں سوامی ویبیکانند کے چرنوں پر مالیارپن کرتے ہوئے اور گہرا دھیان لگا کر سنکلپ واقع اٹھو جاغو اور آگے بڑھو ارثارت اتشت جاغرت پرپیا بودھاک اور اب ہمارا بھارت وش گروہ بنے اور اس کے ساتھ پردھان منتری جی کہ نیتر تمہیں ہم سب آگے بڑھ چلے ہیں پردھان منتری جی پرتیما آپ راشتی مددوں پر من کی بات کر ایک سو چالیش کروڑ بھارتیوں میں ارزا کا سنچار کر انہیں پریریت کر رہے ہیں آج میں بھی آپ سے ہردے کے انتا کرن سے راشتید میں بات کرنا چاہتا ہوں پردھان منتری جی آپ کے سمکس جو میڈیا جگت کے سروچ پت پر آشین لوگ بیٹھے ہیں وہ بھارت کے ہیں وہ بھارتی ہیں بھارت ان کے لیے سرو پر ہی ہے راشت میں سکارتنک سمالوچنا اور انتو تگتبا اپنے انتر من میں یہ بات بھی جرور کہوں گا کہ ہمارا سوچل میڈیا جتنا مخر ہو رہا ہے اس پر دیشت میں کچھ انکس بھی جرور ہی ہے تب ہی ہم راشت سرو پری رکھتے ہوئے سمشت کاریوں کو سمپادیت کر سکتے ہیں ہم سمباچار پتر جگت کے لوگ اپنی مریادوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی کارے کرتے ہیں اور کبھی بھی نردھاریت سیما سیماوں کا اُلنگا نہیں کرتے ہم سبھی سمباچار پتروں کو اپنی اپنی جمعہ واری بھی نردھاریت پریدی کے دائرے میں نبھانی آتی ہے بھارت ویویتتاؤں اور انیا نیک بھاساؤں کا دیش ہے ہندی سہیت سبھی بھاسائی سمباچار پتر انورت سرکار کے اچھے کاریوں کو گاؤں دہار کشبوں ایوان جلوں تک ویشم پرشتیتیوں میں دی پہنچانے کا اطلنے کارے کر رہے ہیں لہٰجہ ان کی اور بھی ہم آپ کا دھیان آکھرشت کرنا چاہتے ہیں ان سمباچار پتروں کو اپنی جمعیداری کو سمپادیت کرنے میں جو کٹنا ہی آتی ہے اسے راشتی اس طرح پر سمجھنا اور دیکھنا ہوگا پردان منتری جی راشت کو سمرزے بنانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ میڈیا جگت اور سرکار ایک دوسرے کے پورک بن کر بڑھیں گے تو ہی بکشت راشت پہارت کا سنکلپ شیگر ہی سا کار ہوگا پردان منتری جی سمیدھانی ڈانچے اور لوگتنکر کے مندر میں جو نارے باجی اور ہنگامے کا درش اُبھر رہا ہے اس پر بھی ہمیں گمیرتا سے وچار کرنا ہوگا اسے دیکھ ہم سب وچلی تھے یہ کہیں وکاس میں آلے تو نہیں آئے گا پردان منتری جی آپ ہمیں آشرباد دینے آئے ہیں اور آپ سے لیکن آپ سے ایک بات ساجہ کرنا چاہتا ہوں کہ کرونا کال کھنڈ کے اپران ہمارا سمچار پتر اُدیوگ ابھی تک اُبھر نہیں پایا ہے آپ سے اس سے نکلنے کے لیے کچھ پرستاو اور سجھاو دے رہے ہیں اس میں آپ کے آشرباد کی افشکتہ پڑے گی سر ہم لمبی عبدی تک راست کی سیوہ کر سکیں اس کے لیے کچھ دن پور بھی آپ کی سرکار میں ویت منتری شریمتی نرملا شیطا روان جی کو میں کچھ سجھاو دے کر آیا ہوں آشا کرتے ہیں وہ اس بجٹ میں ان پر ویچار اوشہ کریں گی جسے ہمیں کچھ ساہتہ مل سکے گی پردان منتری جی ایک بات کا اور علیک کرنا چاہوں گا جس سے پوریا میڈیا جگت اُتھل پُتھل ہو گیا سرو چنیالہ نے ایک فوڈ اور ہیلس پڑکٹس کے ویجیابن کو لے کر ایک آدیش پارید کیا تھا لیکن کچھ اتی اتساہی ادھکاریوں نے اسے ہر پرکار کے ویجیابن پر لاغو کر دیا آدیش تھا کہ ویجیابن داتا اور ویجیابن ایجنسی ویجیابن دینے سے پہلے سوچنا اور پرسانکن مندال ہے یا بھارتی پریشت کی سائٹ پر سیلف ڈیکلیریٹیشن دینا ہوگا کہ اس ویجیابن میں کوئی بھاہمک دعویٰ نہیں ہے سر دیش میں لگ بگ تیرہ لاکھ ویجیابن داتا ہے جس میں ادھک تر گاؤں کسپوں اور جیلوں سے ہیں اور ان کے پاس ایسی کوئی سویرہ نہیں ہے کہ وہ سیلف ڈیکلیریٹیشن سائٹ پر ڈال سکیں اس سے سماجہ پتھوں کو آرثی گھاتا ہونا سروع ہو گیا ہے ہم چاہیں گے بھوش میں ایسا کوئی بھی آدیش جاری کرنے سے پہلے سمبندت لوگوں سے چرچہ اوش سے ہونے چاہیے ہیں جس سے اتپن ہونے والی سمجھیاں سے بچا جا سکے ہیں انڈیا نیویز پرپر سوسائیٹی کی ستاپنا پچاسی ورز پورت انیس سو سے انتالیس میں ہوئی تھی آج ہمارے بڑے منجھولے اور چھوٹے اخباروں کو مل کر آٹھ سو صدر سے ہیں یہ سوسائیٹی ان کے ہیتوں کے لیے کام کرتی ہے آج اس موقع پر میں ان سبھی ساتھیوں کا خاص کر جنہوں نے اس بہون کے نرمان میں بہومولی یوگدان یہ ہے انہیں بھی یاد کرنا چاہاں گا ہوں جیسے شریفیجے دردہ جنہوں نے جمین دلوانے میں مہت پورن یوگدان دیا شریف ایچین کامہ جنہوں نے لگاتار اس پروجیکٹ پر باریک اسے نگھا رکھتے ہوئے اسے سمپن کروایا میرے پورورتی ادھیاکسوں نے بھی اپنی طرح یوگدان دیا ہماری شکریٹی جنرل میری پول نے بھی لگاتار بہت بہت دوڑ کر کاریہ سمپادیت کیا اور انت میں میں راجی صفحہ سانسط کارتی کے سرماجی کا بھی یا ویدالان کروں گا جنہوں نے آج کے کارکار ان کو سفل بنانے میں بہت یوگدان دیا ہے پردان منتری جی شماچہ پتر ادھیوک کا وکشی تراشت بنانے میں بہت یوگدان رہنے والا ہے میرا آپ سے وینم انرود ہے کہ جیسے آج سمواد ہوا ہے ویہ سال پرتی سال ایسا آپ کے ساتھ انڈشتی کے ساتھ چرچہ کا موقع ملے تو اس سے ہمیں بہت ارزا ملے گی انتھ میں رگوید دشم منڈل کے منطر ادھیت کرتے ہوئے میں انڈیان نیوٹ پیپر سوسائیٹی کی اور سے جہی کہوں گا کہ سم گچھتوں سم بڈرام ساوو مانانسی جانتا ہم دیوہ سمانو منطر سمیتی سمانی ہم بہرنات مک جلاؤ سے آپ کے سنکلپوں کے ساتھ جڑتے ہوئے آگے بڑھنے کے لیے نرنتر پرگیتیوان رہیں گے پردان منتری جی آپ کی اپشتری سے ہم انگرہیت ہیں آپ ہمیں نو ارجہ دینے آئے ہیں اب میں آپ کو منطر کروں گا کہ آپ اپنے آشیر وچن سے ہمیں انگرہیت کریں مہاراستر کے گورنر سمان رمیس بیش جی مکہ منطری شریفان نیتنا سندے جی اپنے آشیر وچن سے دیویوار سرجنو سب سے پہلے میں انڈین نیوز پیپر سوسائیٹی کے سبھی صدیشوں کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں آج آپ سبھی کو مومبئی میں ایک وشال اور آدھونک بھون ملا ہے میں آشا کرتا ہوں کہ اس نئے بھون سے آپ کے کامکات کو جو بستار ہوگا آپ کی جو ورکنگ بڑھے گی اس سے ہمارے لوگ تنتر کو بھی اور مجبوطی ملے گی انڈین نیوز پیپر سوسائیٹی تو آجادی کے پہلے سے اسطھیتوں میں آنے والے سامتوں میں سے ایک ہے اور اس لیے آپ سب نے دیش کی آترہ کے ہر اتار چڑھاو کو بھی بہت باریکی سے دیکھا ہے اسے جیا بھی ہے اور جن سامانے کو بتایا بھی ہے اس لیے ایک سنگٹھن کے روپ میں آپ کا کام جتنا پربھاوی بنے گا دیش کو اس کا اتنا ہی زیادہ لاب ملے گا ساتھوں میڑیا کیول دیش کے حالاتوں کا مک درشک بھر نہیں ہوتا میڑیا کے آپ سبھی لوگ حالاتوں کو بدلنے میں دیش کو دشا دینے میں ایک اہم رول نبھاتے ہیں آج بھارت ایک ایسے کالکھن میں ہے جب اس کی اگلے پچیس ورسوں کی یاترہ بہت اہم ہے ان پچیس ورسوں میں بھارت وکشت بنے اس کے لیے پتر پترکاؤں کی بھومی کا بھی اتنی ہی بڑی ہے یہ میڑیا ہے جو دیش کے ناغریکوں کو جھاگرک کرتا ہے یہ میڑیا ہے جو دیش کے ناغریکوں کو اپنے سامرسہ کو لے کر آتنوی سواس آج آتا ہے وہ سبھلتا کی نئی اوچائی پرابت کرنے لگتا ہے بھارت میں بھی آج یہی ہو رہا ہے میں ایک چھوٹا سا ادھان دیتا ہوں آپ کو ایک سمائے تھا جب کچھ نیتا کھلے آم کہتے تھے کہ ڈیجیٹل ٹرانجیکشن بھارت کے لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے یہ لوگ سوچتے تھے کہ آدھونیک ٹیکنالوجی والی چیزیں اس دیش میں نہیں چل پائے گی لیکن بھارت کی جنتہ کی سوچ بوش اور ان کا سامرط آج دنیا دیکھ رہی ہے آج بھارت ڈیجیٹل ٹرانجیکشن میں دنیا میں بڑے بڑے ریکورٹ توڑ رہا ہے آج بھارت کے UPI کی وجہ سے آدھونیک ڈیجیٹل پبلک انفرسیکچر کی وجہ سے لوگوں کی ease of living بڑی ہے لوگوں کے لیے ایک ستان سے دوسرے ستان پیسے بھیجنا آسان ہوا ہے آج دنیا بھر میں ہمارے جو دیشواسی رہتے ہیں اکھاس کر کے گلپ کے دیشوں میں وہ سب سے زیادہ remittance بھیج رہے ہیں اور ان کو جو پہلے خرچ ہوتا تھا اس پہ سے بہت کم ہی آنے ہیں اور اس کے پیچھے ایک بجے یہ دیجیٹل ریولیوشن بھی ہے دنیا کے بڑے بڑے دیش ساتھیوں میڈیا کی سوابھاوی بھومیتہ ہوتی ہے ڈسکورس کریٹ کرنا گمبھیل وشیوں پر چرچاؤں کو بل دینا لیکن میڈیا کے ڈسکورس کے دیشا میں کئی بار سرکار کی نیتیوں کی آپ کو یاد ہوگا ہمارے دیش میں دسوکوں پہلے بینکوں کا راشتری کرنا کیا گیا تھا لیکن اس کے بات کی سچا یہ تھی کی دو ہزار چودہ تک دیش میں چالیس پچاس کروڑ گریب ایسے تھے جن کا بینک ایکاونٹ تک نہیں تھا اب جب راشتری کرن ہوا تب جو باتیں کہیں گئی اور دو ہزار چودہ میں جو دیکھا گیا یعنی آدھا دیش بینکنگ سسٹم سے باہر تھا کیا کبھی ہمارے دیش میں یہ مددہ بنا لیکن ہم نے جندن یوجنا کو ایک مومنٹ کے طور پر لیا ہم نے قریب پچاس کروڑ لوگوں کو بینکنگ سسٹم سے جھوڑا ڈیجیٹرل انڈیا اور برسٹاچار ویرودی پرائیاسوں میں یہی کام ہمارا سب سے بڑا مادیم بنا ہے اسی طرح سوچتہ ابھیان سٹارٹ اپ انڈیا سٹینڈ اپ انڈیا جیسے ابھیانوں کو اگر ہم دیکھیں گے یہ بوٹ بینک پولٹیس میں کہیں پھٹ نہیں ہوتے تھے لیکن بدلتی بھی ہے بھارت میں دیش کے میڈیا نے انہیں دیش کے نیشنل ڈسکورس کا حصہ بنایا جو سٹارٹ اپ شبد دوہجار چودہ کے پہلے جازہ تا لوگ جانتے بھی نہیں تھے انہیں میڈیا کی چرچاؤں نے ہی گھر گھر تک پہنچا دیا ہے ساتھیوں آپ میڈیا کے دگج ہیں سرکار پر بل دیتی ہے تو جروری نہیں ہے کہ وہ سرپ سرکار کا ہی بیچار ہے جیسے کی دیش نے امرت مہت سو منایا دیش نے ہر گھر تیرنگا بھیان چلایا سرکار نے اس کے سوبت جرور کی لیکن اس کو پورے دیش نے اپنایا اور آگے بڑھایا اسی طرح آج دیش پریابارن پر اتنا جوڑ دے رہا ہے یہ راجنیتی سے ہٹ کر مانو تاکے بھوشش کا مشہ ہے جیسے کہ ابھی ایک پیڑ ماں کے نام یہ ابھیان شروع ہوا ہے بھارت کے اس ابھیان کی دنیا میں بھی چرچہ شروع ہو گئی ہے میں ابھی جی سیمن میں گیا تھا جب میں نے اس مشہ کو رکھا تو ان کے لئے پڑے اتسکتا تھی تو ہر ایک کو اپنی ماں کا پرتیک رہتا ہے اس کو لگتا ہے یہ بہت کلک کر جائے گا ہر کوئی کہہ رہا تھا دیش کے جاندہ سے زیادہ میڈیا ہاؤس اگر اس سے جڑیں گے تو آنے والی پیڑیوں کا بہت لاب ہوگا میرا آگرہ ہے ایسے ہر پریاس کو آپ دیش کا پریاس مان کر اسے آگے بڑھائیں یہ سرکار کا پریاس نہیں ہے یہ دیش کا ہے اس سال ہم سمیدھان کا 75 ورش بھی منا رہے ہیں سمیدھان کے پرتین آگریکوں میں کرتویے بہت بڑھے ان میں جہاں گروتہ بڑھے اس میں آپ سبھی بہت بڑی بھوم بکا ہو سکتی ہے ساتھیوں ایک ویشہ ہے ٹوریزم سے جڑا ہوا بھی ٹوریزم صرف سرکار کی نیتیوں سے نہیں بڑھتا ہے جب ہم سب مل کر دیش کی برانڈنگ اور مارکنگ کرتے ہیں تو دیش کے سمیدھان کے ساتھ ساتھ دیش کا ٹوریزم بھی بڑھتا ہے دیش پہ ٹوریزم بڑھانے کے لیے آپ لوگ اپنے طریقے نکال سکتے ہیں اب جیسے مہاراستہ کے سب اخبار مل کر کے ہم ستمبر مہنے میں بنگال کے ٹوریزم کو پرموٹ کریں گے اپنی طرف سے تو جب مہاراستہ کے لوگ چاروں اخباروں میں ہر طرف بنگال بنگال دیکھیں تو ان کو کریں کہ اس بار بنگال جانے کا کارکم بنائیں تو بنگال کا ٹوریزم بڑھے گا مالی آپ تین مہنے کے بعد تائے کریں گے ہم تمیل نارو کے ساری چیزوں پر سم مل کر کے ایک یہ کریں کہ دوسرا کے جیسا نہیں تمیل نارو فوکس کریں گے آپ دیکھیں اگدم سے مہاراستہ کے لوگ ٹوریزم میں جانے والے ہوں گے تمیل نارو کی طرف جائیں دیش کے ٹوریزم کو بڑھانے کا ایک طریقہ اور جب آپ ایسا کریں گے تو ان راجیوں میں بھی مہاراستہ کے لئے ایسے ہی کیمپنن شروع ہوں گے جس کال آپ مہاراستہ کو ملے گا اس سے راجیوں میں ایک دوسرا کے پرتی آکرشن بڑھے گا جگیا سا بڑھے گی اور آخر کے اس کا فائدہ جس راجی میں آپ یہ انیشیٹیو لے رہے ہیں اور بینا کوئی ایکشٹرہ پرہاس کیے بینا آرام سے ہونے والا کام ہے ساتھیوں آپ سبی سے میرا آگر اپنی گلوبل پریجنس بڑھانے کو لے کر بھی ہے ہمیں سوچنا ہوگا دنیا میں ہم نہیں ہے اس پار ایس میڈیا ہے گنسن ہم ایک سو چالیس کرون لوگ کے دیش ہیں اتنا بڑا دیش اتنا سامرت اور سمباؤنہ ہے اور بہت ہی کم سمیہ میں ہم بھارت کو تھرڈ لارڈیس ایکانومی ہوتے دیکھنے والے ہیں اگر بھارت کی سبھلتائیں دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کا دائیت وہ بھی آپ بہت بہت خوبی نبھا سکتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ویدیشوں میں راشتر کی چھبی کا پرباہ سیدھے اُس کی ایکانومی اور گروت پر پڑتا ہے آج آپ دیکھئے ویدیشوں میں بھارتی مول کے لوگوں کا قد بڑا ہے بشوصلیتہ بڑی ہے سممان بڑا ہے کیونکہ ویشو میں بھارت کی ساکھ بڑی ہے بھارت بھی ویشوک پرگتی میں کہیں زیادہ یوگدان دے پا رہا ہے ہمارا میڈیا اِس درستگوں سے جتنا کام کرے گا دیش کو اتنا ہی پھائدہ ہوگا اور اس لئے میں تو چاہوں گا کہ جتنی بھی UN languages ہے ان میں بھی آپ کے پبلکیشنز کا بستار ہو آپ کی مائکرو سائٹس سوشل میڈیا ایکاؤنٹس ان بھاشاؤں میں بھی ہو سکتے ہیں اور آج کل تو AI کا جمانہ ہے یہ سب کام آپ کے لئے اب بہت آسان ہو گئے ہیں ساتھیوں میں نے اتنے سارے سوچاو آپ سب کو دے ڈالے ہیں مجھے مانو ہے آپ کے اکھبار میں پتر پتری کاؤں میں بہت لیمیٹیڈ سپیس ہو رہتی ہے لیکن آج کل ہر اکھبار پر اور ہر ایک کے پاس ایک پبلکیشن کے ڈیجیٹل ایڈیشنز بھی پبلیش ہو رہے ہیں وہاں نہ سپیس کی لیمیٹیشن ہے اور نہ ہی ڈیسٹیو بیشن کی کوئی سمجھیا ہے مجھے بھروسہ ہے کہ آپ سب ان سجھاؤں پر ویچار کر کے نئے ایکسپریمیٹس کریں گے اور لوگ تنتر کو مجبوط بنایا اور میں پکا مانتا ہوں کہ آپ کے لیے ایک بھلے دو پیس کی چھوٹی ایڈیشن جو دنیا کی یوین کی کمسگم لینگویز میں ہو دنیا کا ادھیکتم اس کو دیکھتا ہے پڑتا ہے ایمبیسیز اس کو دیکھتی ہے اور بھارت کی بات پہنچانے کے بہت بڑا سورس آپ کی یہ جو ڈیجیٹل ایڈیشنز ہے اس میں بن سکتا ہے آپ جیتنا سسکتا ہو کر کام کریں گے دیش اتنا ہی آگے بڑھے گا اسی بھسواس کے ساتھ آپ سب ہی کا بہت بہت دھنوات اور آپ سب سے مجھے ملنے کا آؤسر بھی مل گیا میری آپ کو بہت شک کامنا ہے دھنوات بہت سب سے ملانے کا بہت شکتا ہے موسیقی